بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے تو کافی زیادہ مجھے کمنٹس آ رہے تھے کہ کانڈی آپ جو اٹلی کا ڈی کٹ اگری کا فارم ہوتا جس کو لونگ ٹرم فارمز بولا جاتا ہے اس کے ڈیٹیل سے ایک آہ سکرین کارڈنگ کر کے آپ ہمیں بتا دیں پریویسلی میرا جو دو تین چینل تھے اس پر میں نے اس طرح کے فارمز غیرہ فلپ کر کے رکھے ایک ایک پوائنٹ کا فلپ کر کے ڈمی کے طور پر رکھا ہوا تھا لیکن یوٹیوب کی کمیونٹی کا کوئی ایشیوز ہے اس کی وجہ سے جتنے بھی ویڈیوز کیوں کو ساری ساری انہوں نے ریلیٹ کر دی ابنکہ ایدنی وجہ سے میرا ایک پریویسل چینل جو ہے وہ بھی ٹرمینیٹ ہو چکا تھا اس چینل پہ بھی میں نے مجھے پولیسی کا طرح نہیں تھا پتا تو میں نے بھی دو چار فارمز مجھے یہاں پر بھی فلپ پر کے رکھے تھی اس چینل پہ لیکن پھر بھی انہوں نے وہ جو فارمز غیرہ کو فلپ کیا تھا جس کے اندر بے شک میں نے دمی ہی انٹریز غیرہ کی تھی اس کو بھی انہوں نے کیا کر دیا کہ ویڈیو کو ڈریلیٹ کر دیا تو آج کی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر میں جو ہے فارمز کیسے فلپ کرنا ہے اس کا طریقہ کار بتاؤں گا لیکن یہ جو ہوگا وہ لسننگ آپ کو کرنی پڑے گی جو ہے میں فارم وغیرہ یہاں پر فلپ نہیں کروں گا لیکن آپ کو دے دوں گا کہ آپ نے کس طرح فارمز غیرہ فلپ کرنا ہے آپ کے لئے کافی زیادہ سانی ہو جائے گی اس کے ساتھ اگر آپ ہم سے کنسل جنسی لینا چاہتے ہیں یا اگر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کا فارمز غیرہ فلپ کر دیں تو آن لائن طریقے سے ہم بھی آپ کا فارمز غیرہ فلپ کر کے اس کے جو سنپیس چارجز ہیں وہ ہم چارج کر کے تو آپ کو بھی وایا ایمیل جا بیڈیا پر وہ ہم آپ کو بھی بیش سکتے ہیں لیکن اگر آپ خود سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ بیلو آپ کے لئے بہتر ہے گر چیک کرنے کو سب سے پہلے جو فارم کا فرس پیج ہے وہ آپ کو سکرین میں نظر آ رہا ہوگا یہ ایٹالین فلیک بنا ہوا ہے یہ ڈی کا ڈگری کا فارم ہے جب یہ آپ کی فیملی بھی یونی ویزا کی اپوائیمنٹ ہوتی تو اس فارم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جتنے ہی اپنی کینٹ ہوتی ہیں اتنے ہی فارم زیادہ یہ فیلپ کرنے پڑتے ہیں نمبر پر سرنیم آپ نے لکھ لیا اپنا پاسپورٹ کو اپن کیجئے گا تو وہ پاسپورٹ بھی آپ نے یہاں پر منشن کرنی ہے نمبر دو کالم کو ایمٹی چھوڑ دیں نمبر ثری کالم میں آپ نے گیون نیم انٹر کرنا ہے جو نمبر فور کالم ہے وہاں پر آپ نے اپنی دیٹ آف برت منشن کرنی ہے نمبر فیف سیکس سیون یہاں پر آپ نے پلیس آف برت اور جو آپ کی نشنیلٹی ہے وہ منشن کرنی ہے نمبر ایر میں آپ کا جنڈر آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نمبر نائن اگر چلڈرن ہے فان میرٹ اگر وائف ہے تو یہاں پر میرٹ کا سٹیٹس ہوگا ٹھیک ہو گیا نمبر ٹین کو آپ ایمٹی چھوڑ دیں نمبر ایلیون پر آپ نے آئیڈنٹی نمبر جو ہے آپ آپ کا کارڈ نمبر آپ وہ میں تشن کرنا اور اس کے بعد آپ نے جو هام ٹوائل اس میں بتانے کے آپ کا پاسپورٹ کس کٹیگری کا عورمری آرڈرنری مر والڈرنری پاسپورٹ ہوتا ہے تو آرڈرنری کہケل کے بعد نمبر 13 جو کالم ہے اس میں ساری ساری ڈیٹیل جو پاسپورٹ کیям میرٹنگی کرنی ہے پاسپورٹ کا نمبر اس کے بعد دیٹ آف اس aussi date of expiry اورрос fifth выс 밤 سارا نمبر کالم میں آپ نے اپنی اپنی آپ نے اپنا ایڈریس اور اس کے ساتھ ایمیل ایڈی مینشن کرنی ہے اور اسی کے ساتھ اپنا فون نمبر آپ نے مینشن کر دینا ہے نمبر اٹھارہ پہ آپ نے نو پہ کلک کر دینا ہے نمبر انیس پہ اکپیشن میں بچے ہیں تو یہاں مجھے جس چائلڈ لکھ دیں اگر وائف ہے تو ہوس وائف لکھ دیں اور ٹونٹی کالم کو آپ امٹی چھوڑ دیں ٹونٹی فرس کالم میں آپ نے اپنا پروس بتانا ہے کس پروس کے لیے آپ اپلائے کر رہے ہیں تو یہاں پر اپنے فیملی یونین ویزا جو فرسٹ اوپشن ہے اس پہ اپنے جو ہے وہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد ٹونٹی ٹو کالم پہ آپ نے جہاں پہ فرسٹ انٹری کرنی جہاں پہ آپ کی ہزبینڈ ہے وہ سٹی کا نام مینشن کرنا ہے نمبر تئیس میں کنٹری کو یعنی اٹھلی مینشن کرنا ہے اس کے بعد چوبیس کالم میں آپ نے ملٹی پہ کلک کرنا ہے اور پچیس نمبر کالم پہ آپ یہاں پہ فیملی یونین ویزا جس مینشن کر دیں چھبیس اور ستائیس جو کالم پہ آپ اس کو ایمٹی چھوڑیں اٹھائیس نمبر کالم پہ آپ آ کر اپنا جو آپ کا نیونہوسہ کا جو نمبر ہے وہ مینشن کر دیں اور ٹونٹی نائی کالم نے آپ نے جو آپ کے ایکسپیکٹیڈ ڈیڈا وہاں پہ انٹری کی اور چھے ماہ بعد جب آپ نے ایکسیڈ کرنا ہے تو کوئی سی بھی رینڈم چیڈ مینشن کرنا ہے کتیس نمبر کالم میں جو آپ کے ہزبن ہے جو اٹلی میں ان کا نام مینشن ہوگا اور اسی کے ساتھ ہی جو اس کا نیکس پوشن ہے بتیس نمبر کالم کے اوپر ایک خالی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں پر اٹھائلین اڈریس ان کا فون نمبر ان کا ایمیل آئی ڈی مینشن کر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے بتیس نمبر کالم کو چھوڑتا ہوئے کتیس نمبر تیس نمبر کالم کے دو آپ کو یہاں پر لیفٹ اور رائٹ میں جو ہے دو کالم نظر آ رہے ہوں گے تو آپ نے لیفٹ کو چوز کرتے ہوئے وہاں پر کلک کرنا ہے اور وہاں پر جو ہے مارک ہوگا اکومنڈیشن کا یا اکسپنڈیچرز کا وہاں وہاں پر آپ بوکس پر کلک کر دیجئے گا اس کے بعد چونتیس نمبر کالم کو آپ بلکل ایمٹی چھوڑ دیں پینتیس نمبر کالم کو ایمٹی چھوڑ دیں چھتیس نمبر کالم میں جو اپوریمنٹ ڈیٹ ہے وہ آپ نے مینشن کرنی ہے اور اس کے بعد جو آپ کا لائک جہاں بھی بھی آپ سمشن کروانے لہور میں یا سلامت وہ مینشن کریں اور سینتیس نمبر کالم میں آپ نے سگنیچر کر دینا ہے اس کے بعد مزید آپ آپ نے پیج نمبر فور پہ آنا ہے پیج نمبر فور کے بوٹم میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر آپ نے مینشن کرنی ہے اور پھر سے سگنیچر کر دینا ہے سیمپل سا یہ اس طرح آپ نے فارمز اگر آپ نے سمشن کروانا دینی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بھی ہاپر آپ کے فارمز کو فیلپ کریں تو آپ ہم سے کندسٹر لیٹنسی لے سکتے ہیں سکرین میں بھی آپ کو نمبر شو ہمارے ہو رہے ہوں گے کبھی بھی آپ کو ٹکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہتر سے رہنمائی ملے گی ہوفیری جی ویڈیو کے لئے ویڈیو رہی ہوگی نیچ ویڈیو تک لیے اپنا خیار رکھی گا چین کو بیاد کہے گا اللہ حافظ